اگر آپ کو پہلے کوئی برا لگتا ہو لیکن پھر آپ کو اچھا لگنے لگ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے تو اسے پتہ سلتا ہے کہ اسے یوچین سے لب ہو گیا ہے ہاں سوک ہو جائے اور کہتی ہے لب مجھے یوچین سے لب ہو گیا ہے لیکن اس کا کیا گر بھی مجھے کرتا ہے پھر وہ سلسل لگتے ہیں کہ ابھی کونٹریک ختم ہونے میں من اینڈ ہاپ منت ہے ابھی میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اس ٹائم میں تو ہو سلتا ہے کہ وہ بھی مجھے لب کرنے لگے ایک سین میں ہان کو ہم سوپنگ مال میں دیکھتے ہیں کیونکہ اپنی فرینڈ کے ساتھ سوپنگ کرنے کے لئے آئی ہوئی تھی اور تب ہی اسے یوچین کا میسی چاہتا ہے کہ دینے پر آج جاؤ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں ہان میسی چین کر لیتی ہے لیکن اس کا کوئی ریپلائن نہیں کرتی اور یہ دیکھ کر یوچین کو ہوتی زیادہ غصہ آتا ہے یوچین کا سنسٹر اسے کول کر کے بتاتا ہے کہ میں نے سب جگہ دیکھ لیا ہے میٹم اوفیس میں نہیں ہے اور نہ ہی وہ اور ٹائم کر رہی ہے اور مجھن کہتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر نہیں ہے تو آکر ویٹ کان جا سکتی ہے اور تب ہی ہان گھر میں انٹر ہوتی ہے اور کہتی ہے میں آگئی مجھن غصے میں ہان کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم نے اتنے ساری روز کو توڑا ہے اس لئے ہماری ویڈنگ ڈیٹ دو سال لیٹ ہو جائے گی دو سال تک تو ڈیووش نہیں لے سکتی ہان کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات لیکن اب تمہیں نوٹ بک اور پینسل کی ضرورت پڑے گی یہ سب کچھ یاد رکھنے کی ورنہ مجھن غصے میں اپنا ہاتھ کو ایک پنچ بنا دیوار پر مارتا ہے جسے اس کا ہاتھ چکمی ہو جاتا ہے اور اس میں سے پھو نکلنے لگتا ہے وہ غصے سے ہان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اسے دیکھنا چاہتی ہونا اسے میں خوشی ملتی ہے تمہیں ہان دل میں کہتی ہے کہ آئی ایم سوری میں اسے بلکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے بعد ہمارا سین چینج ہوتا ہے اور ہم ہان کو دیکھتے ہیں جسے یوجین کی کول آتی ہے اور یوجین کہتا ہے کہ میں ایک پارٹی میں جا ر میرے فرنس ہوں گے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی آن کھٹی ہے کہ آئی ایم ریالی سوری میری اپوائنمنٹ ہے دو دوستوں کے ساتھ نیکس ٹائم مجھے تھوڑا جلدی بتانا یہ کہہ کر وہ جلدی سے پول کٹ کرتی ہے اور نوٹ بک پر اپنے پین سے لگتی ہے کہ ایک منت اور ایڈ ہو گیا پھر ہستے ہوئی سوسن لگتی ہے کہ اگر ایسے میرے رولز کو پولو نہیں کروں گی تو ایک منت کے اندر میں پتہ نہیں کتنے منت جمع کر لوں گی اتنے میں آن ایک ڈ ملاتے کہتی ہے کہ دوپ میرا فرینڈ نہیں اسے تھا لیکن چھوڑوں میں کمی کیوں ایکسپلین کر رہی ہوں تم تو سمجھو گے ہی نہیں جن گصے سے اسے کہتا ہے کہ اب تم ایکسپلینلیشن بھی نہیں دینا چاہتی ہو تو ہان کہتی ہے کہ میری ایکسپلینلیشن سے پر فرق پڑے گا ریجن کہتا ہے کہ بلکل پڑے گا یہ کہہ کر یو جنوازے چلا جاتا ہے تو کلب میں جا کر بہت زیادہ ڈرنگ کرتا ہے اتنے میں وہاں روسی اپنی فرینڈز کے ساتھ آ جات اس کو دیکھ کر اسیجن یو جنگ سے کہتا ہے کہ ہماری پاس یہ اچھا موکہ ہے آپ میڈم کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ روسی کے ساتھ رہیں میں پتہ چل جائے گا گی میڈم آپ کو دیکھ کر سیلے سوچ کرتی بھی ہے یا نہیں روسی طرف ران کو میسے جاتا ہے کہ یو جن روسی کے ساتھ لب میں اور انجوائی کر رہا ہے یہ میسے پڑھ کر خان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میرین تمہیں بتاؤں گی وہ فورن سے ریڈنگ ہو کر لب کیلئے نکل پڑتی ہے خان جی ایسے ہی کلب میں انٹر ہوتی ہے کہ یو جن اور اسی کو داد دے کر وہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے یکی بھی سوچتی ہے کہ جو لڑکی چیٹنی ہی کرتے وہ تو بہت زیادہ بورنگ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں اسے کرنے دو ہان اسیسٹینٹ کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے باتیں کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ڈرنگ کرنے لگتی ہے ابھی یو جن واپنا جاتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ ہان یہ سب تم کیا کر رہی ہو یو جن گوشے میں ہان کو اٹھاتا ہے اور اپنے سات لے جانے لگتا ہے لیکن پھر روک کر مڑتا ہے اور اسیسٹینٹ سے کہتا ہے کہ کل تم ریزن دے رہی ہو تو اسیسٹینٹ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک جبادستی ہے ہر کوئی آ کر مجھ پر ہی روپ کیوں جاڑتا ہے یو جن ہان کو لے کر جاتا ہے وہ غصے میں اسے پوچھتا ہے کہ یہ سب تم کیا کر رہی تھی تم کیسے کسی اور مین کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنگ کر سکتی ہو انہیں اگریمنٹ کے رولز کو توڑا ہے تو توان کہتی ہے تو کیا تو انہیں نہیں توڑا تم بھی تو کسی اور ممن کے ساتھ تھے میں نے تمہیں کچھ کہا کہ ہم نے پہلے اگریمنٹ توڑا ہے اور یہ بات تمہیں اکشپ کرنی ہوگی یو جن کہتا ہے تو پھر تم مجھے کیسے پنیس میٹ دوگی کیا تم اس انگیجمنٹ کو جلدی سے انڈ کرنا چاہتی ہو یا پھر تمہیں ایسے چاہیے تو ہان خود سوستی ہے پھر کہتی ہے پیسے چاہیے 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 پیسی ہی چاہیے یو جن کہتا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کا مطلب ہے کہ اگریمنٹ کو میں توڑ کر بہت ہی اچھے سے پی جلدی سے گھر آجاو اور کوئی بابی کی کول سن کر دیسے اپنی گھر چلی جاتی ہے چلی جاتی ہے کہ اپنے بھائی کو ٹھیک دیکھ کر کہتی ہے کہ بابی بھائی نہیں ہے تو یہ تو بلکل ہی ٹھیک ہے جس پر بہت ہی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے کہتی ہے کیسے پیسے گا جاتے جس کی بابی بھائی بھائی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی آپ جانتی ہیں نا کہ میں شدہ ہوں میری میرید ہو چکی ہے بعد کہتی ہے تم اپنی ہنجویں ڈیووسٹ لے لو د دیکھو ہمیں پیسیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو ہان کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی اور یہ کہت وہ جانے والی ہوتی ہے کہ اس کا بھائی اس کو آت پکڑ کر روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں دیکھو ہم سب کا فائد ہے ہان جارہ سوچو ہان افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہے اور روتے ہیں بولتی ہے کہ بھائی آپ ایسے تو نہیں تھے آپ نے کہا سادھی کر لو انہیں سادھی کر لی آپ نے پیسے مانگی میں نے آپ کو پیسے دی مجھے لگا تھا کہ آپ بدل گئے ہوں گے ایک اچھے انسان بن گئے ہوں گے لیکن نہیں آپ بلکل بھی نہیں بدلیں آپ صرف اپنی بھائی کی بات سنتے ہیں باقی لوگوں سے آپ کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ میرے وہ بھائی نہیں ہے کمیسا میری بات سنتے تھے میرا خیار رکھتے تھے مجھے پروٹیکٹ کرتے تھے آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے میں کبھی بھی نہیں بھروں گی اور اس کے بعد ناکارڈ نکالتے ہیں کہتی ہے کہ اس کے اندر دس ہزار یوان ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ پیسے میں نے پارٹ ٹائم ورک کر کے بہت ہی مشکل سے کمائے ہیں اور سیو کی ہیں ان کی بابی جلدی سے بھائی کاٹ بکر لیتی ہے جس کے بعد ہان وہاں سے یہ کر کے جانے رکھتی ہے کہ اب میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے جب میسٹر جو ہان کو آواز دے کر روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہیں جا سکتی ہو میں نے تمہارے بھائی کو تین میلین دیا ہے اور اس نے تمہیں پیش دیا ہے یہ بات سنکا ہے ہان اپنی بھائی کی طرف مرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی کیا یہ بات سچ ہے ان کا بردر کوئی بھی آنسر نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد میسٹر جو ہون سے کہتا ہے کہ